اسلام علیکم کیا حال ہے سب کا ٹھیک ٹاک ہے چلیں جی آج میں آپ کو ایک کباب بہت ہی مزے کے کباب ہے بنانا سکھا رہی ہوں ضرور ٹرائی کریں یہ تقریباً ایک گھٹھی ہوتی ہے نا لیسن کی وہ ہے وہ یہ میں ڈال دوں گی اس کے اندر یہ بھی چوب کر دوں گی اس کے ساتھ میں یہ دو درمیانی سائز کی میں نے پیاز لی ہیں یہ بھی کاٹ کے ڈال دی ہیں یہ میں بتانا بول گئی تھی تو یہ میں اب آپ کو بتا رہی ہوں کہ درمیانی سائز کی دو پیاز لی ہیں پیاز اور لیسن میں نے کر لیا اس کو چوب کر لیا اور باقی جو گریڈینز ہیں وہ اس میں میں ڈالوں گی یہ لال مرچی ہے عادی کھانے کا چمچ ہے اور یہ ایک کھانے کا چمچ ہے کٹی دادر والی لال مرچی ہے آدھا کھانے کا چمچ زیرہ ہے آدھا کھانے کا چمچ گھر مسالہ ہے اور ایک چائے کی چمچ پیسا ہوا زیرہ ہے اور ایک کھانے کا چمچ یہ جو ہے نا سوکا والا دھنیا وہ پیسا ہوا ہے اور تھوڑا سا میں پودینہ بھی ڈال رہی ہوں اس میں اور اس کے بعد یہ دھنیا بھی ہے یہ دھنیا بھی ڈالیں گے ہوں یعنی چار سے پانچ کھانے کے چمچ دھنیا ڈالیں گے اور نمک اپنے حساب سے جتنا اور یہ دو کھانے کا چمچ مکہی کا آٹا ہے یہ یہ بھی میں اس کے اندر ڈال دوں گی یہ دو کھانے کا چمچ مکہی کا آٹا ڈالوں گی اس سے پھر جو کباب ہے نا کرنچی اور خستہ بنے گے ٹھیک ہے یہ سارے مسالیں میں نے جو بتایا تھے وہ مسالیں ڈال رہی ہوں اس کے اندر اور دھنیا بھی ڈال دوں گے اس میں اور دھنیا بھی ڈال دوں گے اس میں مکہی کا اپ ہاتھ کی مدد سے ہی اندر کو مکہی کا بڑے گا چو لو جی ہو گیا یہ بھی ہم سارے مسالیں میں میں نے ڈال دیا ہے ڈھنیاں بھی پودینہ بھی اور دو کھانے کے چمچ مکری کھٹا بھی ڈال دیا جتنے بھی سارے مسالے تھے میں نے ڈال دیا اچھی طرح سے مکس کر لینا اچھی طرح سے مکس کر کے اس کو ڈھکتے رکھ دیں گے پندرہ سے بیس میڈ تک اچھی طرح سے مکس کر لیا اس کو ڈھکتے رکھ دیں گے پندرہ سے بیسمنٹ ہو گئے تھے پڑے آئے اس کو اب میں نے یہ کبابے بنائی ہے کباب بنا کیا سے سوائل ڈال کے تو بنا رہی ہوئے کتنا اچھا کلو نگا ہے یہ پیاز لیسن وغیرہ جو ہے نا یہ زیادہ بریت نہیں ملتی ہے یہ ایسے ہی اچھا ملتی ہے تو یہ چوب کرنے گا سکتا ملتی ہے تین ٹوماٹر لے کے کارٹ لیے ہیں ان کو میں چولے پی تھوڑا سا درم کار لیے ہیں تین ٹوماٹر میں نے چھلکے اتار کے ان کو تھوڑا درم کار لیے ہیں میش میش ہو گئے ہیں تھوڑی سے با ساپ کرنے آتے جائیں اور گھدھانا لیں تھوڑی سے میں ٹوماٹر پیسٹ جو ہوتی ہے وہ ڈالی ہوگی یہ دیکھیں میرے پاس کی والی ٹوماٹر پیسٹ ڈال دوں گی ایک کھانے کا چماز ڈال دی جانگی بس اس کو میں تھوڑا سا ہائی کا سا مکس کر کے یہ جو مرے پاس کی پیسٹ بنائی تھی وہ ہے اس کو میں لگا آگا گی سپر کھوڑا سا یہ جب کھوڑس بھی ریچے پاس کی پاسٹ بنای تھی وہ ہے یہ جب کھوڑس بھی ریچے پاسٹ بنائی تھی وہ ہے کھوڑے وہ ہے یہ کھانے والی ہو جائیں گے پڑے مرنے کے لیے بھی یہ پیاز لیا ہے ساتھ کھانے کے لیے یہ پیاز لیا ہے ساتھ کھانے کے لیے اس کے لیے اس کو بھی میں پڑا فرن نرم کر دوں گے اور اس کے ساڑ یہ سلاد کی کوئی پاسٹیں ہیں یہ بھی کھاتے ہیں اگر آپ کے پاس دھنیا ہے تو دھنیا بھی اس میں لیا سکتے ہیں بس اس کو تھوڑا سا دو تین منٹ میں پکاؤ گی یہ لرم ہو جگا تھوڑا سا بان گے کےباب باپی کےبابوں اب یہ چک تو کریں موسیقی 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 اور دہن کی چٹمی دیا ہے بہت مزے کے کباب ہیں ہستہ کباب اور یہ ٹماٹر کی گریبی یہ بھی بہت مزے کی ہے